بھائی پاکستان سیمی فینل میں آگیا ہے کمال ہو گیا ہے یہ قدرت کا نظام ہے بھائی جان ماشاءاللہ حمیدر اگلیت میں یہ ہے یہ قدرت کا نظام ہے جیسے سکی بھائی نے بولا تھا ٹھیک ہے لیکن دیکھیں بھائی میری بھی کل فلائٹ تھی واپسی کی باس کینسل ہوگی سیڈنی جا رہا ہوں میں اب سیڈنی کا ٹکٹ بک کرائیں گے انشاءاللہ اور پاکستان جیت کے آگا آپ کیا کہیں گے یہ ٹیم نے کمال کر دیا ہے یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں نکل جائیں جب پہلا میچ ہرائے ہمیں کہتے ہیں نکل جائیں ہم کدر نکل نہیں رہے ہم قدرت کے نظام پہ جاتے ہیں قدرت کا نظام ہے ہم فائنل میں آگے انشاءاللہ فائنل میں ہرائیں گے انڈیا کو انشاءاللہ جو لوگ کہہ رہے تھے زبابے کے بعد انڈیا کے بعد یہ ٹیم نہیں ہے یہ وہ وہ سب جو چھوڑو اور جو کہہ رہے تھے کہ کراچی کا ٹکٹ جو نا اس ٹیم کے لیے تیار ہے میں ہم کو بتا رہو کہ سیڈنی کا ٹکٹ تیار ہے اور جو نا ٹیم کو مشکل وقت میں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب ٹیم جیت رہی ہوتی ہے ہم سب کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کہ یہ ہے وہ ہے اچھا ایس آئی اب جب ٹیم تو اسی گریب ہونا اس وقت ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کی میں تو آیا ہوں یوکے سے جدر بھی میں جا سکوں فیزیکلی میں جاتا ہوں میں تو ہمیں شاید جذباتی ہوتا ہے جب ہرے تھے ہم کہہ رہے تھے کیوں گیم ہوتی ہے اور اب یہ ساتھ تفریقہ میں وہ نہیں چل رہا ہوگا جب زمبابین انگلین سو آرے اتنا ادھر نہیں ہوگا وہ بھی بگ جو نا پلینگ نیشن ہے انڈیا کے ساتھ فائنل کھیل رہے ہیں بالکل بالکل بدلہ لیں گے ہم بدلہ لیں گے دوزار 17 کی طرح پہلا میچ ہم آ رہے تھے ٹولمنٹ کا اس کے بعد جو ہم نے جیتا تھا چیمپنز ایشی آئی کپ میں بھی یہ بھی کیا ہے اور تیس سال بعد ہم ملپون میں یہ ویلڈ کوپ پھر اٹھائیں گے انشاءاللہ جی ہمیں جو کہہ رہے تھے کہ آپ گھر چلے جائیں نا تو ہم نے بتا دیے بھائی سمی فائنل میں آ گئے یہ اتنا آسان نہیں ہمیں ہرانا بھائی we'll see you in the semis انشاءاللہ اکی آپ تک بڑے سے بڑا ایکسپرٹ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کال تک بڑے سے بڑا ایکسپرٹ کہہ رہا تھا پاکستانی ٹیم واپس جا رہی ہے لیکن اب دیکھیں اللہ کا کرنا کیا ہوا ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں نیدرلینڈز کو یہ سپورٹ کر رہی ہے اپنی شرٹ چینج کرنا بھول گیا جب پاکستان کا میچ شروع ہے آپ بنگلہ دیش کو بھی پاکستان نے اچھا کھیل ہے جی جی بیٹنگ میں ایمپرویمنٹ کی جا سکتی ہے سٹرائک ریٹ تھوڑا کام باقی آگے اللہ کی مرضی بولنگ ہم نے اچھی کیا شہین شاہ فریدی کافی فٹ لگ رہا تھا اور تھوڑا سا جو نام پاو پلے نہیں کسی میچ بھی نہیں ہم نے ڈومینیٹ نہیں کیا پاو پلے میں جو دوسری بنگلہ دیش دیکھ لیں اور دوسری ٹیم میں دیکھ لیں ساتھ افریق دیکھ رہے ہیں زمبابی کے پنتالیس پنچاس کرتی ہے ہم سمی فینل آسانی سے جیتیں گے یا فساگ جیتیں گے یا ہار جائیں گے ہم جو آنا ہم وہی میمنٹم میں ہے جو آنا دوہزار نو کی میمنٹم تھی اور جو آنا نائنٹی ٹو اور نائنٹی نائن کی تھی نائنٹی نائن تو ہم آر گئے تھے پر جب بگ میچ ہوتا ہمارا نیو زیریند کے خلاف ہماری ٹیم جو ہمیں سب جو رہینا کورنر ٹائگرز کی طرح اٹھتے ہیں اور وہ جو بگ میچ سیچویشن ہوتی ہے ہم وہاں جو نہ ان کو جو نہ ہرائیں گے انشاءاللہ ہم سائیوں کو کیا پیغام دیں گے جی ہم سائیوں کو پہلے آج کا میرے ہاں تیار ہو تیار ہو تیارہ نوویمبر کے لیے دوزار ستارا کی چیمپنز ٹرو فی بھی ہم ایسے جیتے تھے پہلا میچ آ رہے تھے اور ایسے اور ایجا کب میں پہلا میچ جو نہ ہاری تھے دوسرا ہم جیتے تو انشاءاللہ میلپون میں تیس سال بعد ہم پھر انشاءاللہ وہاں آپ کیا کہیں گے اس ٹیم کے بارے میں اس کو تو گھر بھیجا جا رہا تھا کہ جی کراچی کا ٹکر لے لیں گھر چلے جائے جی یہ پاکستان ٹیم کی تو پہچان ہے کہ پہلے گھر بھیجا جا رہا تھے پہلے پریشان کرتی ہے پہلے پریشان کرتی ہے پھر اچانک سے بہت خوش بھی کرتی ہے تو ماشاءاللہ یہ ہماری ٹیم ہے یہ ہماری ٹیم ایسی ہی رہے گی اور ایسے ہی جیتی رہے گی اور ایسے ہی دل خوش کرتی رہے گی آپ آپ سرپرائز ہوئے یا آپ کو صبح جب آئے کچھ ہوپ تھی ہم صبح پہلا میچ بھی دیکھ رہے تھے اور ہم پورا نیدرلینڈز کو سپورٹ کر رہے تھے ہمیں پوری امیتی تھی کہ نیدرلینڈز ہرائے گی اور پھر پاکستان کے لیے ایزی لی ان کو میچ ہو جیت جائے گی اور انشاءاللہ ہم سیمی فائنل کے لیے پہنچ جائیں گے یانگ مین کیا کیا ٹیم نے آج نہیں آج بڑا ہم موٹیویٹ ہوکے آئے تھے گراؤن میں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جیتی ہیں اور سیمی فائنل کے لیے کولیفائی کیا پاور پلے تھوڑا ایکزی کیوٹ کرنا پڑے گا اچھا جیسے ہی وہ وکیٹ لیس گیا تم راضی نہیں ہو سیمی فائنل میں لے ٹیم کو نہیں نہیں ہم بلکل راضی ہمیں یہی چاہیے پاور پلے اچھا کریں گے یہ اچھا کریں گے وہ اچھا کریں گے نہیں نہیں وہ دیکھیں نا کمیاں تو ہوتی ہیں اور اس کو بہتر کرنا ہوتا ہے وکیٹ لیس گئے پاور پلے میں بڑی اچھی بات یہ اور بس تھوڑا سا لیکھ 50 to 55 اگر پاور پلے میں کرتے ہیں ایکزی کیوٹ کرتے ہیں تو ہم 180 170 کا ٹارگٹ دے سکتے ہیں کیونکہ نیوزیلینڈ کی بہت اچھی ہے تو ان کے ان کے لیے ہمیں سیمی فائنل جیت رہے ہیں پاکستان لے کے جائیں گے ساری دنیا فتح کر لیں گے انشاءاللہ بابر ریزوان کی بیٹنگ تھوڑی اور بہتری کی نظر آتی ہے کنجائش ہے آج ریزوان تو کافی بہتر تھے اور بابر بھی کافی بہتر تھے لگ رہا تھا کہ لیکن تھوڑی سی شورٹ سمس اور تھی میں بھی پیچ میں بول تھوڑا رک کے آر تھا لیکن انشاءاللہ سامی فائنل میں دونوں بہتر کریں گے 50 آئیں گی دونوں کے شاہین چل پڑا اب تو سارا کچھ سب سے پہلے میں بول نہیں اس کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ اس مشکل وقت میں شانہ بشانہ کھڑی ہے جس طرح باقی سارے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے ہماری گورنمنٹ نے امپورٹیڈ گورنمنٹ نے بہت بری طرح کنٹرول کیا ہے اس میڈیا کو میں بول نہیں اس کا بہت شکریہ بہت شکر گزاروں اور باقی سامی فائنل ٹیم کے بارے بات کریں تو انشاءاللہ ہم پاکستان سامی فائنل ٹیم میں پہنچ گیا ہے اور ہم انشاءاللہ سامی فائنل ٹیم بھی جیت جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم فائنل میں بھی جا رہے ہیں اور فائنل بھی ہمارا ہوگا آپ کیا کہ ہوگے کیا کیا ٹیم نے آج آج اچھا کھیلی ہے پر اس سے بھی انہیں چاہیے کہ امپروو کرنا چاہیے اور تھوڑا سا فارس کھیلیں اور جو ہیں نا بانڈریز کی طرف جائیں کیونکہ پاور پلے میں ہی ہمیں ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے شورٹس کھیلنے کا تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا شورٹس لگانے کی کوشش کریں اور اس سے امپروو کریں تب ہی جا کہ یہ فائنل بھی ہی سکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے جو ورلڈ کپ آنے والے ان میں بھی اچھے پرفارم کر سکتے ہیں سر آپ بتائیں ٹیم نے سرپرائز کیا جی الحمدللہ ڈے ون سے شکاگو سے ادھر آئے ہوئے ہلے نہیں اسٹریلیا سے باہر نہیں گئے انشاءاللہ کپ لے کر ملون سے فائنل کپ اپنے وطن پاکستان واپس انشاءاللہ آج کے دونوں میچز کے بعد دونوں پہلا افسٹ ہوئے اور دوسرا پاکستان میرا خالہ پاکستان انشاءاللہ فائنل جیتے گا اور کپ لے کر جائے گا پاکستان میں اس پہ بس ہسنا ہی چاہوں گا اور میں کیا کر سکتا ہوں پاکستان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا پاکستان کو آپ نہیں وہ رائٹ آف کر سکتے آخری بال تک پاکستان ہار بھی سکتا ہے جیت بھی سکتا ہے اب کالیفائی ہم کر گئے ہیں اب ہم سمی فائنل جیت رہے ہیں پھر فائنل جیت رہے ہیں پھر اس کے بعد بھی کوئی میچ ہوگا وہ بھی جیت جائیں گے اور انشاءاللہ